اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اس پر رحم فرمائے کیوں لقد اذکرنی کذا وکذا آیتا کنتو اسقطتوہ من صورت کذا وکذا سبحان اللہ کیوں اس پر رحم فرمائے آپ نے فرمایا اس نے مجھے فلا آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلا صورت میں میں چھوڑ چکا تھا سبحان اللہ یہ حدیث سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے سبحان اللہ مجھے یاد دلاتی ہے جب میں سکرول کر رہا تھا مجھے یہ ویڈیو نظر آیا جب امامت کرتے ہیں جو امام رہتے ہیں اور وہ جب بھول جاتے ہیں تو پیچھے سے لقمہ مانگتے ہیں کچھ جو یاد ہے آپ کو بتائیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرے اسادزہ پڑھاتے تھے اس ٹائم ایک بچے کی تلاوت سن رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا دور کیا قرآن کا اتنا جگہ پر میں نے استادوں کو سنایا لیکن آج تک مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہاں پر واو بھی ہے واو چھوٹ رہا تھا ان کو تو وہ کہیں کہ آج مجھے پتا چلا ہے کتنا سالوں کے بعد جب میں ابھی سن رہا ہوں کسی بچے کی یعنی اسادزہ وہ پڑھا رہے تھے سبحان اللہ قرآن قرآن یہ کتابی ایک معجزہ ہے انسان کو خوشحال خوش مزاج بنا دیتا ہے کیونکہ بھولنا یہ قرآن اگر کوئی بھول رہا ہے نماز میں بھول رہا تو یہ کوئی غلطی ہے کوئی جرم نہیں ہے گناہ نہیں ہے حافظ لوگ بھولتے ہیں تو لوگ اتنا عجیب ریائکشن دیتے ہیں کہ جیسے کی کچھ بڑا جرم کر دیئے گناہ کر دیئے ہمارے اسادزہ کہتے تھے کہ قرآن امامت قرآن کرو نماز میں کہیں سے بھی کرو جہاں سے دل کرے وہاں سے کرو کوئی بھولتے ہو تو اس کی پروائی مت کرو کہ ہم بھول رہے ہیں قرآن ہم قل ہو اللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی نماز میں اکثر نماز میں تلاوت کرتے ہیں وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں تو یہ قرآن کی قرآن ہے ہی ایسا کتاب کہ آپ اس کو بھولیے گا پھر اس کو یاد کیجئے گا پھر اس کو بھولیے گا پھر پڑھئے دیکھیں لوگ رویہ عجیب رکھتے ہیں خود وہ کبھی پڑھتے نہیں لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں اگر بھول جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جاہل ہے تو کبھی بھی کسی سے مائنڈ کو اپنا سٹرونگ بنائیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو اس کی فکر نہ کریں بھولنا یہ تو ہر کوئی بھول جاتے ہیں میں اس حدیث کا تفسیرہ نہیں کر رہا لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر بھول جاتے ہیں تو اس کی فکر نہ کریں لوگ آپ کو بہت کمزور بنانا چاہتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ حفاظ لوگ چھوڑ دیتے ہیں حفظ چھوڑ دیتے ہیں دور چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا لوگ یہ بولتے ہیں یار کہ تم سے قرآن تم تو بھول جاتے ہو بھولتے رہتے ہو امامت کرتے ہو بھول جاتے ہو نہیں بھائی نہیں